ایک میں نے دوستان بزرگ ہیں وہ بڑے ہو گئے کافی وہ بچوں کی ساری شادیاں ہو چکی ہیں لاہور میں رہتے ہیں وہ تو ایک دن مجھے رو کے کہنے لگے کہ آپ کبھی بیان میں یہ بھی کہیے گا میں نے کہا جی کیا کہنے لگے سارے اندھی گل نہ کر دے کدھی ساتھی بھی کر دے میں نے کہا جی کر دیں گے آپ کی آپ بتائیے کیا کہتے ہیں دیکھیں اب ہم گھر میں اکیلے ہیں میں نے کہا وہ کیا انہوں نے مجھے ایک شعر پڑھ کے سنایا لیکن جب میں نے وہ سنا وہ بھی رو پڑے میں بھی رو پڑا اب وہ شعر سنیے گا وہ کہنے لگے کہ پتر لے گئے نوہا پتر لے گئے نوہا تیاں لے گئے ہور مائی بابا ایمیں بیٹھے جیمیں بیٹھے چور وہ جب بات کی آپ یقین کرے ہیں اگر تھے یار کلانگ ایک کلے بیٹھے ہیں تنہائی کھا گئی نہ تھی یہ نا پتر پتر آپ علیہ دا ہو گئے عورتیاں اپنے کراچلیاں گیاں ساڑا بھی کو راہ ہے ساڑا بھی کو یار ہے ساڑا بھی کو سجنے تو یہ بات مجھے کھا گئی میرا صرف آپ سے ایک ہی محبت کا پیغام ہے اگر جنہ دی ماما زندہ نے یار ماما کھوڑ بیٹھے آکر انہ دے درد سنیا کھا جنہ دے باپ زندہ نے ابے کو بیہ کے والد کو بیہ کے انہ دی گھل سنیا کھا ایک باری پیار نہ لو انہوں نے جب ہی پاکے اببا جی اببا جی اے توڑا بیٹا ہے پچھلیاں معافی کوئی دیل دی گلک ہے نہیں نہیں تو آپ جانتے نہیں خدا کی قسم آپ کو ملنے کے لئے قبرستان جانا پڑے گا پھر آپ کو اس دن پتہ لگے گا کہ میری ماں تھی اور میرا باپ تھا تو اپنے گھر کو زندگی میں قبرستان نہ بناو تو ان کی تنہائی کا ازالہ کرو ماں باپ بڑی دولت ہے یہ بڑے پیار دی جگہ ہے اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے ہیں تھی رحمت فرمائے تو ماں بچاری انتظار کر دیئے زندگی جبھی انتظاری کر دیئے ہاں میرا پتر نہیں آیا ساری زندگی بچے دیں انتظار کر دی رہی آج بچاری قبر وچ بھی کہن دیئے ہاں میرا پتر میں نمیلن نہیں آیا جایا کرو یار